موسیقی سنگھرش ہی انسان کو پرکھتا ہے سونا آگ میں تپکر ہی کندن بنتا ہے ایسے ہی سنگھرش شیل جو جھارو یدھا کا نام ہے اوڈای ویر سنگ اوڈای ویر سنگ جس نے نیک اول سینہ ٹھوک کر سنگھرشوں کو چنو تی دی بلکہ بھاگی کو بھی للکارا اور وہ سممان حاصل کر کے ہی دم لیا جس پر ان کا حق تھا اوڈای ویر کا جنب ستائیس اکٹوبر انیس سو انہتر کو الورجلے کے اہیر بھگولا گاؤں میں ہوا ان کے پتا جی بھی بھارتی سینہ کی میڈیکل کور میں تھے پتا کی طرح یہ بھی دیش شیوہ کے لیے سینہ میں جانا چاہتے تھے ان کا لہو بھی دیش کے لیے رگوں کو فاڑ کر بھاڑ نکلنے کے لیے بے سبر ہوا جا رہا تھا اور پھر رگوں کے روانی ایسی بڑھی کہ چوبیس ستمبر انیس سو اٹھاسی کو ماتر انیس ورش کے آئیو میں ہوڈای ویر سنگھ دیش سیوہ کا ججوہ لے کر سگنل کور میں بھرتی ہو گئے وہ سگنل کور جو ہماری سینہ کی کمیونکیشن نیٹور کو مضبوط کرتی ہے اور دشن سینہ کے نیٹور کو کھوکلا کرتی ہے انہیں پہلی پوسٹنگ شری نگر ملی پھر ان کی کرتوے نشتھا کو دیکھتے ہوئے انہیں ارکشتر میں تینات کر دیا گیا وہ تقریباً دو سال وہاں رہے پھر وہاں سے رانی کھیت پدستہ پر دھوئے رانی کھیت سے پیتھار آگڑ اور پیتھار آگڑ سے واپس رانی کھیت آئی رانی کھیت سے بھٹینڈا انہوں نے اپنی سیوائیں دی اوڈای ویر کو ان کی شیشت سیواؤں کیلئے سینہ نے جمہ کشمیر میڈل سے بھی سمبانت کیا سگنل کور کی جوان بھی سینہ کی انہ جوانوں کی طرح ہر سمیت تیار اور مستعد رہتے ہیں اوڈای ویر کے دن کی شروعات انہے جوانوں کی طرح خود کو جست درشت اور سوست رکھنے کیلئے دوڑ اور کسرت سے شروع ہو کر پیٹی اور پریڑ پر ختم ہوتی کار یہ کوئی ہو اسے پورا کرنے میں اوڈای ویر کوئی کور کا سب نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ وہ سینہ کی اس سے دھانت سے اچھے طرح واقع تھے کہ جو جوان میدان میں جتنا پسینہ بہائے گا جنگ میں اس کا لہو اتنا ہی کم بہا جائے گا اوڈای ویر سنگھ نے جہاں بھی کاریے کیا وہیں اپنی سیوہ اور نشتھا سے ایک امیت چھاپ چھوڑی دھیرے دھیرے اوڈای ویر سنگھ کا سنگھش ایک ایسی کہانی بننے لگا جو لوگوں کو پیر نہ دیتا کہ پریستتیاں کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو ان پر ویجائے پرابت کی جا سکتی ہے اوڈای ویر سنگھ اپنی محنت سے صحیح معینوں میں اپنا نام سار تھا کہ کر رہے تھے ان کا وقتیتوے چٹان کی دردتا لیے ہوئے ادت ہو رہا تھا مگر ستمدر انیس سو ستیانوے میں وقت نے ایک کروٹ لی اور تغلق آباد یارڈ میں شنٹنگ کے دوران ایک بھیانک حادثہ ہوا جس میں اوڈای ویر سنگھ درگھٹنا گرست ہو گئے درگھٹنا گرست ہوتے ہی انہیں آرمی بیس ہاؤسپٹل دلی لائے گیا جہاں تقریباً پانچ مہینے علاج چلا اس درگھٹنا میں ویر اوڈای ویر سنگھ کے دونوں پیر چلے گئے دلی سے انہیں کرتریم انگ کے اندرے پونے آگے کے علاج کے لیے اور کرتریم پیر لگوانے کے لیے بھیج دیا گیا کرتریم پیروں کے سہارے زندگی پھر سے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی ہتاشا اور نراشا کے بادلوں نے امید کے سورج کو پوری طرح ڈھک لیا تھا مگر تقدیر اوڈای ویر سنگھ کے حمد اور حوصلے سے واقف نہیں تھی اسے پتا نہیں تھا کہ جس کا نام ہی اوڈا ہے وہ ہے است کیسے ہو سکتا ہے وہ ہے پست کیسے ہو سکتا ہے اوڈای ویر کے حوصلے سے کرتریم پیروں کے سہارے زندگی دھیرے دھیرے رفتار پکڑنے لگی محنت رنگ لانے لگی انہوں نے شکشہ کا سہارہ لیا اور ایک کے بعد ایک تین پوست گریجویٹ ڈگریان کر لی پھر اپریل دو ہزار دو میں اوڈای ویر کی سٹیٹ بینک میں نوکری لگی ان کے حوصلے اور ججبے کو سلام کرتے ہوئے آگست دو ہزار انیس میں اوڈای ویر سنگھ کا نام انڈیا بک آف ریکارڈز میں درج ہوا ان کے اردھانگی نے سنیتا یادم نے ہر پریشتی میں ہر قدم پر ان کا ساتھ دیا اپنی محنت اور لگن سے اوڈای ویر سنگھ کلرک سے بینک مینیجر بنے اور آج بینک میں پربندھک کے روپ میں کاری کر رہے ہیں دسمبر دو ہزار انیس میں سکس سگمہ سٹار ہیلتھ کیر دوارہ ان کی حمت حوصلے اور سماد حتم کیے گئے کاریوں کے لیے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ آف دا ائیر اوڈ سے سمانت کیا گیا سمان کا محتو اس لیے بھی زیادہ بڑھ گیا کیونکہ انہیں یہ سمان بھارتی سینہ کے جنرل بپن راوت دوارہ پردان کیا گیا تھا آئیے آج ہم ایک بار پھر سے اوڈیویر سنگھ کے شاوریے کو سلام کرتے ہیں میں اوڈیویر سنگھ یادہ ہو کوروپ سگنلز میں نائک کے پت پر تینات تھا میری ساتھی حادثہ ہو گیا اور میری دونوں پیر چلے گئے ہسپٹل میں جا کے میں نے دیکھا کہ میری آس بینڈ کے دونوں پیر چلے گئے ہیں اس میں مجھے دیکھ کے ایسا لگا کہ اب میری آگے کی لائف کیسے چلے گی کیا ہوگا کیسے ہم سروائی کر پائیں گے چے ہنگھ جو سہید ہوئے ہیں سرحد پہ ہندوستان کے لیے ایک بار سلامی دے دو ان جوان کے لیے ایک بار سلامی دے دو ان جوان کے لیے موسیقی